کانوں کا خشو کیا ہوا کہ انسان حرام آوازوں سے کانوں کو بچائے چاہے وہ حرام آوازیں میوزک کی ہو یا چاہے وہ کسی کی ایسی آواز ہو کہ جس کو سننا جائز نہیں کوئی گانے سنتا ہے کوئی غیر محرم کے ساتھ فون پر لمبی باتیں کرتا ہے یہ ساری چیزیں یہ کان کا خشو کہلائیں گے ان سے بچ جانا اور آلکل تو شیطان نے ایسا کام خراب کر دیا کہ یہ جو نئے فون آیا ہے نا اللہ مارے ان میں کوئی ٹیلی فون کی ٹون ہی نہیں گانوں کی ٹونیں مجھے تو نہیں اندازہ تھا گانوں کی ٹونیں حج کا تواف کرتے ہوئے ساتھ ایک نوجوان تواف کر رہا تھا اچانک اس کا فون تواف کے دوران آیا اور انڈیا کا گانہ شروع ہو گیا اب ہم حیران کہ تواف میں انڈیا کا گانہ آواز کے ساتھ تواف میں اس نوجوان نے ہیلو کیا ہیلو وہ ٹیلی فون سے بات کرنے لگیا اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اب ٹیلی فون کی رنگ کی بجائے گانے والیوں کی گانوں کی آوازیں انسان کے کانوں میں پڑتی ہیں چنانچہ کئی دوستوں کے فون ہوتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی تم ایسا نہ کرو یہ گناہ مستقل گناہ ہے چھوٹ نہیں ہے کہ جی ٹیلی فون کا جو ہے نا رنگ ہے تو کیا کریں نہیں وہ میوزک ہے آپ ڈھونڈیں آپ اس کے اندر ٹیلی فون کی رنگ دلوانے کی کوشش کریں جو بقیدہ ٹیلی فون کی رنگ ہوتی ہے وہ ٹیلی فون کی گھنٹی معروف ہے اس گھنٹی کے علاوہ یہ جو اونچ نیچ اور یہ جو سب کچھ ہے نا یہ سراسر حرام ہے اور یہ کئی دفعہ نماز کی حالت میں لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں اور مسجدوں میں میوزک بجانے کے گناہگار بنتے ہیں اور تواف میں حرم میں میوزک بجانے کے گناہگار بنتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں جی آج کل تو فونوں میں آتی یہ ہی ہے تو اگر بھرنے والوں نے اپنی بدلیتی کی وجہ سے اس میں گانے بھرے تو ہم اس میں کوئی اچھی آواز بھی بھر سکتے ہیں اس میں مفتی حضرات سے میری اپنی کافی دسکشن ہوئی تو بعض لوگ قرآن مجید کی آیات دلاوت وغیرہ بھروا لیتے ہیں انہوں نے منع کی ہے کیوں منع کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محل تلاوت نہیں ہے تو تلاوت کو گھنٹی کے طور پر استعمال کرنا یہ شان کے خلاف ہے اس لیے جو لوگ تلاوت کر لیتے ہیں یا اور کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں سب سے محتاط چیز کیا ہے کہ یا تو ٹیلی فون کی گھنٹی ہو یا جیسے کوئی چڑیوں کی آوازیں ہو جاتی ہیں اس طرح کیوں اور اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم یہ الفاظ بھی بھرے جا سکتے ہیں کیونکہ السلام علیکم کے الفاظ بنے ہی ملاقات کے اور متوجہ کرنے کے لیے ہیں اور اس کی ذان کے لیے ہیں قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ جب تم کسی دروازے پر آؤ تو پھر فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَحْلِحَا تم سلام کریں تو چونکہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے اس لیے السلام علیکم اگر آپ ڈال لیں گے تو وہ تعلیمات اسلامی کے مطابق بجائے گا تو یا تو السلام علیکم ڈال لیں یا پھر جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز بعض لوگ اس میں اللہ کی آواز بھی ڈال لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی آواز ہم ہر طرف سے سنیں ہمیں اللہ ہی یاد آئے یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے دلیخہ نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا اس کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا تھا نا تو اسے اس کا نام یاد نہیں رہتا تھا اس کو بھی یوسف کہتی تھی اس کو بھی یوسف کہتی تھی ہر چیز کا نام ہوتا یوسف رکھ دیا تو مومن کا بھی یہ یاد جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہر چیز میں اس کو بس اللہ ہی مطلوب ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ہی کی یاد نکل دے اس میں سے اور یہ قربے قیامت کی علامات میں سے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کہ قربے قیامت میں ہر بندے کے کان کے پاس مغنیہ گایا کرے گی ہر ایک کان کے پاس ہم سنتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ٹیلی فون میں کئی دستوں میں فون کرنا پڑتا ہے تو ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں جی ذرا ویٹ کریں تو مصیبت اس میں بھی موسیقی ہے تو میں بہت تنگ ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ مصیبت ہے جو ہر کان کے پاس جو یہ ہے نا میوزک ہے اب مجبوراً بند بھی نہیں کر سکتے کہ کال ہم ملانا چاہتے ہیں اور اگر کان کے ساتھ لگائیں تو اس میں سے تو ذرا فاصلہ کر لیتے تھے اور کیا کرتے ہیں لیکن اب تو سو فیصد گانوں کی آوازیں ہیں اس کے اندر تو یہ حرام ہے اور گناہ ہے اس کے بچنے کی ضرورت ہے بات کی سمجھا دیں تو کانوں کا خوشو کیا ہوا کہ انسان حرام آوازوں سے حرام باتوں سے اپنے کانوں کو پچائے ایسے لطیفے بھی میں نے سنے جو خلافے واقعہ ہوتے ہیں کئی جھوٹ لطیفے ہوتے ہیں نا جھوٹ باتیں اور جھوٹ لطیفے وہ سب اسی میں شامل ہیں تو ایسے نہ لطیفے سنے نہ ایسی باتیں سنے جو جھوٹ کے ہوں یہ خوشو کے منافی ہے نہ کسی کی غیبت سنے نہ چگلی سنے ایسی باتوں سے پرید کریں تو یہ کیا ہوا کانوں کا خوشو اب آگے آگے ہی زبان زبان کا خوشو یہ ہے